کام آپ وہ تو ہم جو ہے نا ایک دس دن سے ہم چیخ رہے ہیں اس سے پہلے سیشن میں ہم چیخ رہے تھے کہ آپ کی یہ پی ایس ڈی پی ہے اتنا خرچ ہوا ہے اتنا نہیں ہوا ہے تمام پیر ترقی کا رکا ہوا ہے اور دوسری جانب یہ جو امن و امان کی صورتیال ہے آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ہمیں امن و امان کی ضرورت ہے میں اسے ہٹ کر کے کہ میں اپوزیشن میں ہوں یہ ایسے اقدامات نیشنل ایکشن پلان بنا آج تک اس کے باعث نقاط پر من و امان عمل نہیں ہو رہا آج بھی گوڈ اور بیٹ کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے آج بھی صحیح جو دہشتگرد ہے ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ہم کیا کریں جناب چیئرمین بس کسی بندے کو مارو پھر کہا جاتا ہے یہ اس کی ازاتی دشمنی تھی نہیں یہ ریاست کی فرض ہے ریاست کا فرض ہے کہ وہ ڈونڈے وہ جا کر کے دیکھے کہ اس بندے کو کیوں مارا گیا ہے کیا وجہ ہے جناب چیئرمین یہ ایسی صورتحال ہے آپ یقین کریں کہ ہم تو بالکل غیر محفوظ ہیں عوام مکمل طور پر غیر محفوظ ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور شریف لوگ ڈاکو آزاد ہو چور آزاد ہو دہشتگرد آزاد ہو اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے نا ان کو آپ کچھ دے بھی نہیں رہے ہو میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ آج دیکھو آج حکومت کا یہ سارے سیٹے سوائے ہمارے دو تین ممبران کی یہاں تشریف فرما ہے باقی یہ سارے سیٹے کتنی غیر سنجدگی ہے خود وزیر داخلہ صاحب نہیں ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نہیں ہیں جو افیشل گئے رہی ہے ہوم دیپارٹمنٹ کا سیکیٹری داخلہ صاحب نہیں ہیں یہ کیا طریقہ ہے ہم جو ہے نا کس کو چیخ و پکار ہم سنائے کیا خوب کہا ہے کہ جناب چیئرمین کسی نے کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے تینکیو جناب چیئرمین بڑی میرہ بانی جیہ بتاکہ ہے ہی کنازوں کے سنانے